مچھلی روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں سچی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ نوجوانوں میں جو لوگ کسی قسم کا سپلیمنٹ استعمال نہیں کرتے ان میں شہزوفرینیا کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے مچھلی کے تیل کے کیپسول یہ مچھلی کا تیل انسانی صحت کے لیے بہترین ہے اسی لیے جو لوگ اپنے غذا میں اس کا استعمال نہیں کرتے ان کو چاہیے کہ وہ اس کا سپلیمنٹ ضرور استعمال کریں تاکہ دماغی بیماریوں سے محفوظ رہ سکے سچ کے مطابق مچھلی کے تیل کی سپلیمنٹ لینے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنگیر دماغی بیماریوں سے بچا لیں مچھلی کے تیل کی گولیاں یا کیپسول اٹنا جوانوں کے لیے بھی اچھی ثابت ہو سکتے ہیں جو دماغی طور پر پہلے سے کمزور ایک نئی تحقیق جو نیچر کمیونکیشن کی طرف سے کی گئی کہ مچھلی کے تیل کی شہرت ایک طاقتور سیکٹرک تیراپی کے طور پر بھی اومیگا 3 فیٹی ایسیڈ آم طور پر سلمان مچھلی یا میکریل میں پایا جاتا ہے اگر ان کیپسولز کو اپنے غذا میں حصہ بنا لیا جائے تو یہ بہت بہترین اثر ڈالتا ہے اور یہ انٹی ڈیپریسنٹ بھی ثابت ہوتا ہے یہ جلد کے لیے بہت اچھا ہے اور جلد کو بھی دلکش اور رسین بناتا ہے مچھلی کے تیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جکنائیوں میں سب سے بہترین جکنائی ہے یہ تیل مچھلی سے حاصل کیا جاتا ہے اس میں بڑی مقدار میں اومیگا 3 فیٹی ایسیڈ پایا جاتا ہے یہ بات تمام تحقیقات سے ثابت ہو چکی ہے کہ یہ دل اور دماغ کی صحت کے لیے بہترین ہے اس کے علاوہ یہ آسابی نظام کو بھی متارک کرتا ہے مچھلی کے تیل کے سپلیمنٹ سے یہ بھی پائز گیا ہے اس سے یاداش بھی اچھی ہوتی ہے اس لیے اگر کسی کو بھولنے کا مرض ہے تو اس کی یاداش میں بھی اس سے بہترین لائی جائے سکتی ہے یہ فضائی آلودگی سے محفوظ رکھتا ہے کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ مچھلی کے تیل کے ایک فیضہ یہ بھی ہے کہ آپ کو فضائی آلودگی سے بچاتا ہے ایک امریکن تحقیق کے مطابق یہ بات بلکل سچ ہے 29 صحت مند درمیانی عمر کے افراد کو چار ہفتوں تک تین گرام اچھلی کا تیل یا پلاسپو روزانہ دیا گیا اور اس کے علاوہ ان کو خراب آلودہ فضائی میں دو گھنٹے کے لیے رکھا گیا تحقیق کاروں نے پایا کہ ان لوگوں پر جنہوں نے مچھلی کا تیل استعمال کیا ان کی صحت پر وہ منفی اثرات نہیں مرتب ہوئے جو کہ ان لوگوں پر ہوئے جو کہ صرف پلاسپو استعمال کر رہے تھے اومیگا تھری فیٹی ایسی ڈیپلیمنٹس آپ کے دل کو فضائی آلودگی سے محفوظ رکھتا ہے یا ارتھرائٹس کی خطرے کو کم کرتا ہے یونیورسٹی آف راسٹل کی تحقیق کے مطابق اومیگا تھری فش آئل جوروں کے درد کے خطرے کو اور اس کی علامات کو کم کرتا ہے جن لوگوں کے اقزامے اومیگا تھری فش آئل شامل رہتا ہے ان میں ان لوگوں کی نسبت اور ارتھرائٹس کے خطرات ان لوگوں کی نسبت کم ہوتے ہیں جو فش آئل استعمال نہیں کرتے اگر آپ روزانہ فش آئل استعمال کرتے ہیں تو آپ ہر قسم کے جوروں کے درد سے اپنی جان چھوڑوا سکتے ہیں یا کم از کم جوروں کی سوجن کو بہت حد تک کم کر سکتے ہیں یہ عمر کے اثرات کو زائل کرتا ہے تحقیقات سے بات ثابت ہوئی ہے کہ آپ کے خلیات کا نظام جب خراب ہونے لگتا ہے اور وہ خلیات کو دوبارہ نہیں بنا پاتا تو اس کے چاہرے اور جسم پر عمر کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق فش آئل یہ خون کا لیول اور ان خلیات کی اکروموسومز کی کمی کا پانچ سال تک جائزہ لیا گیا تو اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ میں اس کی فاظت کا انصار پایا گیا جس سے یہ عمر کے اثرات کو زائل کرتا ہے یونیویسٹی آف کلیفورنی آسان فرانسسکو نے چھے سو مریضوں پر تحقیق کیا اور یہ پایا مریضوں میں مچھلی سے حاصل کیا گیا اور اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ بڑھ لیول کو بڑھا کر ان مریضوں میں بھی جو دل کی شریعانوں کے مریض میں مقتلات ہے اور خلیات کی ٹوٹ پوٹ کے عمل کو بھی روک دیتا ہے اگر مچھلی کے سالن کو ہفتے میں دو دفع لیا جائے تو یہ عمل اومیگا تھری حاصل کرنے کا بہتری نظریہ ہے زائد چکنائی کو جلاتا ہے یونیویسٹی آف سوٹ آسٹریلیا کی تحقیق کے مطابق وزن والے افراد کے نظام میں نظام کا جائزہ بھی لیا گیا اور اس میں سب سے بڑا رسک دل کی بیماری ہوگا تھا ان کو اومیگا تھری فیش آئل کے ساتھ ساتھ ایروبک ایکسرسائز ہفتے میں تین دفعہ بارہ ہفتوں تک کروائے گئے جسے میں موجود چکنائی خاص کرپیٹ پر موجود چکنائی اہستہ اہستہ کم ہونا شروع ہو گئی ان دونوں کے ملاب سے چکنائی گھٹنا شروع ہو گئی لیکن ان کی نہیں ہوئی جنہوں نے صرف فیش آئل لیا یا صرف ایکسرسائز کی دماغی طاقت اور یاداش کو بہتر بناتا ہے ریسرچز کے مطابق انسان کے ادراکی عمل فیش آئل کے درمیان بہت اچھی مصبت دوستی ہے خاص کر دماغی سٹرکچر کے ساتھ اس مطالعے سے یہ پتا چلا کہ فیش آئل کی استعمال کرنے والوں میں عمل بہت اچھا ہے اور اس میں بہتری آئی ایک منفرد چیز یہ پتا چلی ہے کہ ایک بہت واضح ہے مہاں کی فیش آئل اور دماغ کے ان حصوں میں پائی گئی جو سوچنے اور یاد رکھنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں ہڈیوں کی صحت میں بہتری جب یہ ہڈیوں کی صحت کی باری کی طرف آتا ہے تو وہاں بھی صرف کلشیم میٹامنڈی اور مگنیشیم کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ اس کے لئے اومیگا 3 فیٹی ایسیڈ ڈی ایچھ ہڈیوں کی صحت کے لئے انتہائی ضروری ہے ریسرچیز کا موازنہ اومیگا ڈی پی ایسکس اور اومیگا ڈی ایچھ سے کرتے ہیں جو کہ لمبی ہڈیوں کی نشنوما کے لئے بہت ضروری ہے ریزرٹ سے پتا چلا کہ جن لوگوں نے اپنی ڈائیٹ میں استعمال رکھا ان کی ہڈیوں کی صحت اور نشنوما میں بہتری پائی گئی